بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتون نے کئی ہفتوں سامپ کو کھانا کھلانے کی کوشش جاری رکھی لیکن وہ ناکام رہی جس پر خاتون اپنے پالتو سامپ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی خاتون نے ڈاکٹر کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا جس پر ڈاکٹر نے سوال کیا کہ کیا ہر رات سامپ آپ کے ساتھ سوتا تھا خاتون نے جواب دیا جی ہاں ڈاکٹر نے پھر سوال کیا جب سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے کیا یہ آپ کے جسم کے بے حد قریب لیٹ کر اپنے جسم کو اکڑاتا تھا جس پر خاتون نے بجستہ جواب دیا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں اپنے سامپ کو بہتر محسوس کرانے کے لیے اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی ہوں ڈاکٹر نے خاتون کا جواب سننے کے بعد کہا کہ محترمہ آپ کا سامپ بیمار نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو کھانے کی تیاری کر رہا ہے سامپ آپ کی جسامت کا روزانہ اندازہ لگاتا رہا ہے اور اس نے کھانا پینا اس لیے بند کر دیا ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے وہ جگہ بنا سکے خاتون ماہر کی یہ بات سن کر سکتے میں آگئی اس واقعے سے یہ نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد موجود سامپوں کو پہچاننا ہے جو کہ ہمارے نہائیت قریب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہمدردی جتاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے آس پاس پھرنے والے لوگ آپ کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے والے تمام لوگ آپ کے ہمدرد ہیں بس آپ نے ان کو پہچاننا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اس ٹو میں ہو کہ آپ کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے تاکہ وہ اس کو دھوکے سے بٹور سکے ہو سکتا ہے ان کی آپ کی عزت پر نظر ہو لہٰذا ہمیں ان جیسے لوگوں سے باخبر اور ہوشیار رہنا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک ضرور کرے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرے